چننئی اور آس پاس کے علاقوں میں بارش تھمنے سے راحت کاریوں میں کچھ دیزی آئی ہے سینا، نوسینا، واہیوسینا اور انڈی آر ایف کی ٹیم میں لگاتار راحت اور بچاف کا کام کر رہی ہیں تملنار میں واہیوسینا کے جوان کھانے کے سامانوں کے لیس پیکٹ کھروں کی چھتوں پر گرا رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو راحت دے سکیں انڈی آر ایف نے اپنے نیانترن ککش میں ہیلپ لائن نمبر چننئی سمیت تملنارڈو کے زیادہ تر زلوں میں بارش تھمنے کے چلتے ایک اور جہاں لوگوں کی مشکلیں کم ہوئی تو دوسری اور راحت ایجنسیوں نے بچاو اور پنرواز کا کام تیز کر دیا ہے وہی ریل اور ویمان سیوائیں بادھت ہیں لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں بار سے بیحال چننئی کے حالات میں راحت کے سنکیت ہیں کیونکہ وہاں بارش رکی ہوئی ہے دن میں رکھ رکھ کر ہلکی بارش ہوئی اور بارش تھمنے سے بار کا پانی تیزی سے گھٹنے کی امید بڑھی ہے کل دن بھر بارش رکنے کے بعد کوڈم بککم ٹین اگر اور تمبرم سہد شہر کے آسپاس کے کچھ علاقوں میں رات میں بارش ہوئی لیکن شکروبار کی صبح آسمان کچھ کھلا نظر آیا اور لوگ سڑکوں پر نکلے بارش رکنے کے چلتے چیمبر اپککم پونڈی اور پوجل جھیلوں سے پانی چھوڑے جانے میں تیز گراوٹ آئی اور اس کے کارن شہر سے گزرنے والی دونوں ندیوں کے جلستر میں گراوٹ آئی شہر کے کئی حصوں میں پانی گھٹ رہا ہے لیکن احتیاط کے طور پر کئی علاقوں میں بجلی کی آپورتی پر روک جاری رہنے کے کارن ناغریکوں کو تھوڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں دودھ اور اکھباروں کی آپورتی سچارو نہیں ہو پائی ہے منگلوار کو بھاری بارش کے کارن جو موبائل فون سیوہ بری طرح پر بھاویت ہوئی تھی ویانشک روپ سے بحال ہو گئی ہے جبکہ ایٹی ایم جیسی انے سیوائیں ابھی بھی بند ہیں کئی علاقوں میں پانی گھٹنے سے راحت و بچاوکاریں تیز ہو گیا ہے بارش سے پر بھاویت لوگوں کو سہایتہ پردان کرنے کے لیے NDRF نے اپنی دس اور ٹیموں کو کام پر لگایا ہے اور اس نے اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو بچایا ہے NDRF پر بھاویت علاقوں سے لوگوں کو ناووں سے نکال رہی ہے پین نہیں ہے پھر بھی واتر لاغنگ ہے اس کے کارن لوگوں کو سمسائیں ہو رہی ہیں آج ساؤتھ چندے کے سبھی علاقوں میں ہم جائیں گے اور ہم نے ٹیمز کا سیکٹر میں بانٹ دیا ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے پاس پہنچیں گے NDRF نے اپنے نیاندرن ککش میں ہیلپ لائن نمبر 011-243-632-60 09744-077372 شروع کی ہیں پریوہن سیوہ میں بھی سودھار ہونے کے سنکیت دکھ رہے ہیں بس اور ریل پریوہن بند ہونے کے بعد سے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگ چین نئی میٹرو میں سفر کر رہے ہیں چین نئی کے نزدیک راجالی نو سینا بائیو ٹھکانے سے آسو بھا سیمیت بیفسائی گھڑانوں کا سچال انشکت کر دیا گیا گوبنگری چین نئی اور کون نام ریل پھند پر تین سے واہانشک روپ سے شروع کی گل ہے ریل منترالہ نے کئی کس ہوں کا اعلان کیا ہے بھا ہی کندریہ سواستہ مانترالہ بھی راہتکاروں میں پوری مدد دے رہا ہے اور بیماریوں کو روکنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ہمارے ادھکاری سبھی سمیں سمیں پر ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں اس سمیں ریسکیو آپریشن پر کام چل رہا ہے ہماری جو اپنی انٹیگریٹیڈ ڈیزیز سرولنس پروگرام ہے وہ ایلرٹ پر ہے ہائی ایلرٹ پر ہے نوسینا بھی پورے زور شور سے رہتکارے میں لگی ہے آئی این ایس ایراوات سے لوگوں کے لیے رہت سامگری بھیجی جا رہی ہے بیو سینا بھی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لوگوں تک رہت سامگری پہنچا رہی ہے رہت کی بات یہ ہے کہ بارش کا خط راتل گیا ہے تمام ایجنسیاں رہتکاروں میں لگی ہیں تو ساماجک سنستائیں بھی سامنے آئی ہیں بینگلورو کے سینٹرل فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے پانچ ہزار فوڈ پیکٹ بھیجے ہیں وہی بینگلورو سے ہی ساماجک سنستائیں ساف پانی اور موبائل کے چارجر بھی بھیج رہی ہیں ان سب کے بیچ رہت کی خبر یہ ہے کہ موسم ویبھاک کی مانے تو چیندائی میں بارش کا انمان نہیں ہے لیکن کچھ تٹیے زلوں کوڑو لور اور ناگ پٹنم میں بارش کا خطرہ اب بھی برقرار ہے چیندائی میں ہیوی رینفال کی سامانے آگلے دو دنوں تک کافی کم ہیں لائٹ رینفال ہاں جاری رہے گی ہیوی رینفال پھر وہی پوڈیچری, کودالور, ناگ پٹنم اور جو ڈشٹک کے ساتھ میں لگے ہوئے انہی ڈشٹک میں آگلے دو دنوں میں آئی سورٹی ہیوی رینفال ہوگا تمیل نادو کی مکھے منتری جائلالیتا اور پردھان منتری نریندر موڈی نے نیوز نائٹ ڈیس, ڈیڈی نیوز